پاکستان کی معروف اداکارہ بشرا انساری 1978 سے شو بز انڈسٹری کا حصہ ہے اور طویل عرصے سے انڈسٹری پر راج کر رہی ہیں کام کے حوالے سے تو اداکارہ ہمیشہ بات کرتی نظر آئیں البتہ ذاتی زندگی سے متعلق وہ زیادہ تر خاموش ہی نظر آئیں تاہم بشرا انساری نے پہلی مرتبہ اپنی طلاق کے حوالے سے ایک انٹرویو میں کھل کر بات کی احسن خان شو میں بشرا انساری نے اپنی طلاق کے سوال پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ کسی انٹرویو میں اس حوالے سے بات کرنے سے گریز ہی کرتی ہیں ایک موقع پر احسن خان نے بشرا انساری سے سوال کیا کہ وہ اپنی طلاق کے حوالے سے کھل کر بات کیوں نہیں کرتی اس پر اداکارہ کا کہنا تھا کہ اصل میں میری طلاق ہوئے بہت سال گزر چکے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ میری دوست روبینا اشرف سمینہ احمد سبا حمید اور عزمہ گلانی ہم سب کی ایک مصبت پہچان بنی ہوئی ہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں ساتھ ساتھ شو بیس کا حصہ بھی بنے رہے ہم لوگوں کے آگے ایک اچھی خاندانی زندگی گزار رہے ہیں لیکن جب ہماری زندگیوں میں کوئی مسئلہ پیش آیا تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ کافی مایوس ہو جاتے ہیں مجھے پسند نہیں اس قسم کی باتیں پبلک میں کروں مثال کے طور پر جب جمال شاہ اور فریال یا پھر تاہرہ سید اور نئی بخاری جیسے جوڑوں میں الہتگی ہوئی تو اس خبر نے ان کے مداہوں کا بھی دل توڑ دیا اداکارہ نے کہا کہ اصل میں لوگ نہیں جانتے کہ ایک جوڑے کے درمیان اصل مسائل کیا پیش آئے ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ اس صورتحال کا سامنا صرف اداکاروں کو ہوتا ہے بلکہ بینکرز ڈاکٹرز سب کے ساتھ اس قسم کے مسائل پیش آتے ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ ایسے مسائل ہوں تو یہ ضروری نہیں کہ پوری قوم کو اس کے بارے میں بتایا جائے یاد رہے کہ 1978 میں بشرا انساری کی شادی اقبال انساری کے ساتھ ہوئی تھی